نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر ہے اس وقت کا کہ تم پر قومیں ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دستر خوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں تو صحابہ اکرام بڑے پریشان ہوئے کہتے ہیں جب ہی ایسا معاملہ ہو رہا ہوگا کیا ہماری تعداد کم ہوگی آج مسلمان کتنے ہیں اپروکسیمالٹی 1.6 بلین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ایسا نہیں ہوگا بل انتم یوم ادن کثیر تم اُس دن بہت زیادہ ہوگے لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی غوثہ ان کا غوثہ السیل جیسے صلاب آتا ہے نا جب دے کے بڑی وحشت آتی ہے لیکن صلاب کے اوپر جو جھاگ ہوتی ہے نا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا تمہاری وہ ویلیو ہوگی اُس دن اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے تمہارا روب نکال دیں گے اور تمہارے دلوں میں وحن ڈال دیا جائے گا تو صحابہ اکرام نے یہ ٹرم سنی نہیں تھی وحن کہتے ہیں یا رسول اللہ ومل وحن وحن کا کیا مطلب ہے فرماتے ہیں حب الدنیا و قراہیت الموت کہ تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے تمہیں نفرت ہونے لگے گی اور آج ایسے ہی ہے ہم میں سے کن کن لوگوں نے موت کے بارے میں سوچا ہے حالانکہ ہم لوگ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سمجھ بھی دیئے تو یار پھر ہمارا دھیان اس طرف کیوں نہیں جاتا کہ سبحان اللہ اگر اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں کہتا ہوں پچاس سال رکھی ہے سو سال پر رکھی ہے تو اگر سو سال بھی اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں زندگی دیئے کیا ہم نے اپنی جو اصل زندگی ہے جو انسان ہر انسان سمجھ لے گا یہ تھوڑا سا جو عرصہ ہے نا قیامت کا دن ہوگا جہنم لے کے آئے جائے گی انسان جب جہنم کو دیکھے گا نا اس دن انسان نصیحت پکڑے گا تو اللہ تعالیٰ میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لئے تب نصیحت کدر تب تمہیں اگر اکل آئی تو کیا فائدہ ہوا اور پھر انسان کہے گا جو انسان کی سٹیٹمنٹ ہے نا سبحان اللہ how beautiful it is کہ ہمیں ابھی سے ہی وارننگ دے دی گئی ہے what is going to happen in the future you are being told already high of source اور یہ جو افسوس ہے نا یہ بندے کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے اور بندہ یہ term یہ ایسے الفاظ تب use کرتا ہے کہ جب there is no turning back بندہ you turn نہیں مار سکتا تو کتنی عذیت ہوگی صرف یہ الفاظ کہنے سے ہی یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی high of source میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کیا بھیجا میں نے تو کچھ بھیجا ہی نہیں ہے اس دن انسان realize کرے گا کہ میری اصل زندگی تو آخرت کی زندگی تھی دنیا کی زندگی کے اگر بات کی جائے اگر ہم نے جیسے دیکھا اگر سو سال بھی ہو آخرت کی زندگی تو ہمیشہ ہمیشہ کبھی نہ ختم یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے تو how foolish we would be کہ ہم لوگ اپنی آخرت کے بارے میں سوچیں رہے اس کی سب سے بڑی example آج کے دن کی بات اگر آپ کر لیں ہم میں سے کتنے سمجھدار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی اصل زندگی کے بارے میں سوچا ہے کہ یار میں اگلی زندگی میں اپنی زندگی کے لیے کیا بھیج رہا ہوں موسیقی موسیقی